بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بہت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مطلوب کو قائم رکھنے کا اراضہ فرمایا اور جو مطلوب اللہ نے واقعی رکھنی ہے ان کی وقع کے اسباق اور سامان پیدا کیے اور شاہد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع کیا کہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ وہ قودوں کو سلامت رکھیں تو جتنی بھی ذراع کی چیزیں ہیں ان کی چڑھیں اللہ نے ایسی رکھتی جو وہ تین چیزوں سے اپنی بقع کا سامان اور غزاب کو حاصل کرتے ہیں پانی، مٹی اور ہوا اور ان تینوں چیزوں سے بقع ہے نباتات کی قودے رکھتے ہیں، درخت رکھتے ہیں فل اور پھول یہ سارا جہان ہی چیزوں پر قائم ہے پھر دوسری نصال انہوں نے دی اور جہان زندگی زیادہ ثابت ہوتی ہے جانوروں نے اس کے مطالب بتایا کہ جانوروں کا بھی اللہ میں ایک نظام ردتا ہے اور ایسے نہیں ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے ایسے ہی چلا دیا ہے بلکہ اسباب ہیں وسائل ہیں ایک طریقہ اقار ہے اور اس کے مطابق کے کائنات چل رہی ہے اور ضمنن وہ ان لوگوں کا بھی رض کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کی ذات کے فائل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اس کائنات میں ہے یا نہیں ہے اس پہ ایک انگلیش رائٹر ہے اس پہ جواب دیتے ہوئے ان لوگوں کو لکھا جو خدا کو نہیں مانتے اس دمانے میں دنیا میں سوشلزم کی تحرید کا غلبہ ہو رہا تھا اور سوشلزم ان چیزوں کو بہت اچھال رہے تھے کہ خدا کی ذات نہیں ہے تو پورا سرمایہ دارانہ نظام اور گروہ اس بات پر کمر باندھے بیٹھا تھا کہ وہ اللہ توجود کو ثابت کریں اس لیے نہیں کہ انہیں اللہ کے ہونے نہ ہونے سے غرض کی کوئی بلکہ اس لیے کہ کمر بزن نہ کام ہو جائے تو ایک رائیٹر نے لکھا اس نے کہا اللہ کے بغیر اس کائنات کو ماننا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ چھے لاکھ بندر وہ ٹائپ رائیٹر رکھ کے بیٹھ گئے اس سوانے میں ٹائپ رائیٹر ہی ہوتے تھے اور فارے بندر ملکے ٹائپ رائیٹر کو کوپتے رہے کوپتے رہے بار بار اس کی چیز کو پرس کرتے رہے اور پچاس سال سو سال کے بعد شخص پیر کی ایک نظم نکل آج اس نے کہا اگر اس کو مانتے ہو تو پھر مان دو کہ خدا بھی نہیں ہے اور اگر تمہارے لئے یہ ماننا مشکل ہے تو اللہ کا اس تائنات میں نامونا اور ایک وغیر خدا کے کائنات کا وجود ماننا یہ اس طرح بتر چیز ہے جسی کہ بندر شخص کی نظم لکھ دالے پھر جاندروں کے بعد شاہ سال رحمت اللہ نے اب یہ جو باب آج باب کی ہے اس میں انہوں نے چار چیزیں بلکہ پانچ چیزیں انسانوں کے لئے اور یہ بات اور اس کا یہ حصہ بہت علمی ہی ہے اور مشکل بھی ہے اور شاہ صاحب میں نظم لارے بات کرتے ہیں یہاں پر وہ اپنے خاص خلصفے کی جس خلصفے کی وجہ سے بنیادی طور پر وہ اپنے معاصرین میں ممتاز ہیں اور دہت کا آغاز کیا ہے کہ انسان میں اور جانگروں میں بڑا فرق ہے اور انسان میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں اور نظم نظم جو پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے وہ بات کر دیں تلاہیتوں کے فرق کی کہ ہر آدمی کی سلاہیت مختلف ہے کسی آدمی میں قوت عمل زیادہ رہے اور اس آدمی کی فکر میں گہرائی نہیں ہے ایک دوسرا آدمی ہے اس کی فکر میں گہرائی ہے لیکن قوت عمل نہیں ہے اس کی بہت واضح مثالیں آپ ملیں گی کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں اور شہادت کے درچے سے فائز ہو جاتے ہیں یہ کہ رہادت کی تمنا ہوتی ہے اور ان کے جذبات اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کر نے کے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اتنی گہلی نظر سے نہیں سوچ وہ تسری غور کر لے دیں آرڈر ملا اور جس چیز کا انہیں حکم ملا انہیں اس کو کر دیا انہیں حکم ملا اس چیز کا کہ لڑو اور مر جاؤ لڑ پڑے انہیں حکم ملا اس چیز کا کہ تم اس دریا کو عبور کر جاؤ پر گزرے اور اب اگر وہ آدمی رکھے سوچے پوچھے کہ سا کیوں مر جاؤ اور اس دریا کو کیوں عبور کر جاؤ تو پھر ہو چکا کام دنیا میں فوج کا نظام ایسے بھی جلتا ہے کہ ہر آدمی جس میں عالی اندہ درجے کے سوچنے کی پلیننگ کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ ایک کٹیگرائی طریقے پر اوپر لے جاتے ہیں یہ نہیں واقعتہ کہ اسے عام فوجی کے برابر رکھے تو پہلی چیز یہ بتائی کہ دیکھو انسانوں میں صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے کوئی آدمی بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی رعایہ بن جاتی ہے کوئی دانش مند آدمی ہے حکمت پہ بیعث کرتا ہے علم پہ بیعث کرتا ہے میتھمیٹکس کو جانتا ہے اب جو آدمی جتنا شارف ہوتا ہے کو اگر کوئی چیز رٹنی پڑ جائے تو اس کے لئے مسئیبت بن جاتی ہے اس لئے کہ وہ دو جمع دو کر کے چار کرتا ہے اور اسے کہو کہ بغیر سوچے سمجھے اس کا رٹہ مادل اس کے لئے بڑا دشوار انجینئر کے صلاحیت ہیں ہوتی پہ انجینئر آدمی وہ ایک چیز کو کلپولیٹ کرتا اب ایک پانو مست ہے وہ اس کے ساتھ پیٹ چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب آپ یہ بلڈنگ بنانے جنہیں بلکول ٹھیک ہے رقشہ بھی سکت گئی ہے لیکن آپ سوچ لیں کہ اگر آپ اس میں ریز اور ریز اس کی ریشو اس کی وجہ اس سے رکھ لیں تو آپ کا خرچہ کم آئے گا تیس آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ بات غلط ہے اگر سی میٹ اور ریز کی ریشو یہ ہوگی تو پانچ سو سال قائم جائے گی اگرنا یہ تین سو سال بعد بلڈنگ ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی نہ کہے انجینئر نے نقشہ غلط بنایا تھا اس لیے کہ عمارتوں کر سکتے انہیں گفت کرانا ظلم ہے اس یہ کہ بچہ رٹنے کا عادی نہیں ہوتا اس کا دماغ فبول ہی نہیں کرتا اس جتنا مرضی آپ پڑھ لے وہ پڑ جاتا ہے سوچ سن اس کے پڑھتا ہے ایک باب پر غور کرتا ہے پھر اس کا ایک کھلیا آتا ہے اس رٹنے کے بجائے اسے سمجھنا چاہتا ہے کہ ہے کیا چیز اسے آپ بتائیں کہ ایکسلریشن کچھ چیز ہوتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ اثر ایکسلریشن کو مجھے یاد کتنا اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتی وہ کہتا یہ رٹنے وہ الفاظ ہیں میری زماغ میں نہیں اور اگر باب اس کو بٹھا کر گاڑی میں صرف دباؤ ڈال کے بتا دے کہ اسے کہتے ہیں ایکسلریشن جوں ہوا کرتا ہے جوں ایکسلریشن کرتی ہیں چیزیں اس کی فورم سمجھ میں آجاتی ہے زندگی بھر نہیں بھوٹا اس کے مقامل جو رٹے بنا بچہ ہے اس کے لئے یہ سمجھنا دشوار ہے اور اس کے لئے انسانوں میں مختلف ہوتی ہیں اس لئے ایسے دعا کرتا ہے کہ انسان میں فطری باتوں میں اختلاف واقع ہوا ہے اور جس فطری باتوں کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے آئیسہ آئیسہ قوم میں ایک پورا سبتہ ایسا اُسطہ ہے جس کے ذہن میں دو سوالات آتے ہیں اس کو برماتے اور انسان جب کہ اس میں احساس کی قوت پائی جاتی ہے اور اس میں حرکت پائی جاتی ہے حرکت جو پتھروں میں بداہ نہیں ہوتی کسی بہاڑ کے اپنے بس میں نہیں آئے کہ ایک پتھر دوسری جگہ چلا جائے ریز کا ذرہ اپنی جگہ سے خود ہل نہیں سکتا اور ہوا کی مدد سے ریز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے پانی اور ہوا کی مدد سے پتھر منتقل ہوا کرتے ہیں ان میں حرکت دیں گیا اور انسان کا حال نہیں ہے انسان میں پتھر میں اور اللہ تعالی تینوں میں پتھر پتھر منتقل ہونے کے لئے محتاج ہے ایک چیز کا جو مادی چیز اس کے قوت کو سرد کرے ایک دوسری جگہ منتقل کرے پتھر ہیں اور دریعہ کی تو گیانی ایسی ایسی چٹانے ہیں جو دریعہ میں اڑ جات جگہ پہ اور جب تک جو قوت کا پانی انجلہ سی لاب نہ آئے وہ صدی دریعہ میں ایک جگہ پڑی ہے یہ پتھر خود محتاج ہے کہ قوت اس پر لگے اور ٹھیک یہ جا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل انسان میں یہ چیز نہیں کہ انسان کے لئے صرف قوت ارادی ہے جو اسے مجبور کرتی ہے جو اتھے اور سام کرے یا آس لگی اب وہ پہلے سوچتا ہے کہ کوئی بچہ مجھے پانی ملا دے یا کوئی بھی نہیں نظر آتا گھر میں کوئی کام کرنے کے لئے نہیں ہوتا تو وہ احساس اندر کام اسے مجبور کرتا ہے کہ اتھو اور پانی پی ہو اب مرے کیا نہ کرے اس پانی ملی تا اس کو کوئی اور افت اس کے قائم نہیں ہے اس کا جذبہ ہے جو کام کراتا ہے اس کوئی جذبہ نہیں جو کام کرائے اس کو کوئی جذبہ نہیں کوئی قوت دنیا جو متحضرک کرے کوئی قوت ایسی نہیں جو اللہ کو مجبور کرے کہ آج بارج ضرور کرنی ہے ساری مخلوق قہد پڑا ہوئے ہزاروں آدمی مر رہے ہیں کوئی جذبہ خدا کے اندر نہیں ہے جو جذبہ پہ مجبور کرے اللہ جذبہ سے مجبور نہیں ہوتا انسان جذبہ پہ مجبور ہوئے پتھر میں جذبہ ہوتا اس کے بعد کی بہت ایک جگہ سے جگہ منتقل کرتی ہے ان جینوں میں کتنا پرک ہے زمین اور آدھان سے بڑا پرک ہے خالق اور مخلوق میں اس یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کسی بڑے سے بڑے بن دم آکے اور آسطے پہ کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہیں کیا ہو رہا ہے اس جائنات میں خدا کو کچھ مثال ہے بغیر تشریف کے اور سمجھنے والا سے سمجھ سکتا ہے جسے مثال میں کیا کہا ہے یعنی صاحب آگے جا رہے تھے اور اس کے پیچھے نوکر بھی جا رہا تھا تو نوکر سر سر بھی سے کام پر آ تو ایک حقیم تعدور اکل من دردانہ آیا اور اس دیکھا بول نہیں سکتا ان کے سامنے تو اس نے شلطے شلطے اس کے کان میں کہا کہ ارے کوئی گرم کپڑا اوڑ لیا ہوتا اس برف اور سرزی اور اور اس یک موسم میں بات لے ہو تو شکر کے شلطہ بات کھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کے جیمے اور محبت اور تعلق اپنے دوسری کا حضار سکیا اس نے کہ کوئی کپڑا اوڑ لیا ہوتا کیا کر رہا ہے نمونیاں ہو جائے گا تو اس نے جب یہ تعلی باتیں سنی تو اس نے سرکین کے گانہ میں کہا کہ آنکھوں کی دوائی ہے کچھ جر آگیا اس کا بے رضو بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مر جاؤ گئے تلسی سے تم کہتے ہوں آنکھوں کی دوائی ہے اس نے کہا آنکھوں کی دوائی کا تیری سر سے کیا تعلق ہے تو اس نے کہا آنکھوں کی اگر دوائی جلایا ہوتا تو تجھے بتا دے اب تو میرا مالک بھی منزل کے لیے آگئی تو اس نے کہا میاں کی آنکھیں نہیں ہیں پھر یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری طرح ماز اللہ سوچتا ہے کیونکہ یہ بند دھماکہ ہو گیا دو سو آدم بھی مارے گئے جن لس رضا بھی مارا گیا اسی اللہ کیا کر رہے اللہ تو اس کا موتاج کھوڑ رہی ہے کہ اس کے جذبات اسے مجبور کریں اگر وہ مجبور ہونا اور طریقے سے اسی ہوں کہتے ہیں کہ انسان اپنے احساسات اور تحرک بھرکت جس میں بیدا ہوتی ہے اور پھر دیکھو انسان کو اللہ نے دو طرح کے علوم دی ہیں ایک جبلت کے علوم دی ہیں اور قبعی علوم دی ہیں جبلت کے علوم اور قبعی علوم کی شاہد آپ آگے تشریف رہی رحم اللہ ریویلت کے علوم کا حض یہ ہے کہ وہ علم جو انسان کی فکر میں شامل ہے بچے کو قوم سکھاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے اور ہاتھ لگاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور پیشے کھیل دیتا بچے کو قوم یہ چیز سکھاتا ہے کہ وہ اٹھے سو کے اور رو دے یعنی سے بہت سے بچے رہتے ہیں جو اٹھے ہیں اپنی طبیعی نیند پوری کر لی ماں پاک کھلونے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ماں کو عزق کھلونے سے کھیلتا رہتا ہے ماں اندر جاتی ہے گھنٹے بعد بچے پہلے سے ہی کھلونے سے کہل رہا ہے اب یہ کون سی چیز ہے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بچہ قیدہ ہونے کچھ دیر کے بعد ہی غزا کا معتاج ہوتا ہے سانس کا معتاج ہوتا ہے تو غزا میں بچے کو کون سکھاتا ہے کہ اس چیز کو تم نے چوچنا ہے اور دوب تو اپنے حلق سے آزم دیکھے جانا ہے کہ سب کچھ بلد کے علوم ہیں جو انسانوں میں دار دیے جاتے ہیں اسی معنی میں وہ بات آتی ہے کہ انسانوں کی فطرت نہیں بدلتی بلکہ انسان اپنی فطرت کے تحت آخر تک قائم رہتا ہے فطرت کا استعمال بدل جاتا غصہ یہ کسی انسان کی طبیعت میں داخل اس کو آپ کچھ کر لیں اس کی ندیت پہ غصہ علی نکل اس کو اچھے مصدر میں لے آئیں گرے مصدر میں لے آئیں خون کے ساتھ کچھ جبلتیں کچھ جین ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا پیچھا شوڑ نہیں سکتی پتھان ہیں گوڑ کھوری ہے مات نا ہے لڑنا ہے بہادری ہے پیسے کی محفت ہے پیسے کی بس میں بیس دینا ہے مہمان نواز دی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان عرقوں کی جبلت میں داخل ہیں اسے کوئی نہیں اداف تھا بٹھانو کی جبلت کے داخل ہے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور مارے یا لوگوں کو ہوا کر کے ہے اگر یہ پتھان بچہ شائعی کرنے لگے تو ضبر دست شائعی کرے گا جسی یہ محنت کرنے لگے تو ضبر دست محنت کرے گا وہاں خون دیں لگا تو ضبر دست محنت کرے گا یہ ایک چیز کے خون میں کامل ہے کہ متصل حد متصل میں ایسی یاد دیکھ لیں ارائی ہیں ان کے بارے ممور رہی نے لکھا ہے کہ ارائی کی طبیعت میں احتیاط شامل وہ کہتے ہیں ارائی بچہ اور احتیاط کا فیصلہ نہ کرے نہیں ہوتا وہ خل چیز بال کی خان اتار جتے کیا بڑے سوک طلب کے فیصلہ کرتے جتنے پتھان ذات کیتے فیصلے کرتے سمجھتے ہیں سو اطلاع ذات ہیں اس کی ایک امی کبھی لڑائی جھگڑے کلو بتا جاتی ہے مامدان اس جنیوں کے ویڈ پہل ایک ہنے کبھنے تحفظات ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یوں کرو کہ یوں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں انسان جبیلت میں داخل ہیں اور جبیلت کے پہل انسان کے علوم ہیں دوسرے شاہ صاحب رحمت نے فرمایا کہ کچھ علوم ہوتے ہیں جو طبعی ہوتے ہیں طبعی علوم کی بھی آگے کس میں بیان کریں گے طبعی علوم اور غیر طبعی علوم میں آسانی سے سمجھ لیجئے جس ایک فزکس ہے اور میٹا فزکس ہے فزکس یہ ہے کہ بنیادی طور پر چار چیزوں پر بیعت کی جاتی تھی پہلے اب کینسٹری میں ترکی کر دی تو اور چیزیں بھی آگئی پانی ہوا آگ اور مٹی یہ چار اناثر ہیں انہی سے ہمیشہ بیعت ہوتی تھی کہ پانی کیا کیا کر سکتا ہے پانی سے کیا چیزیں آسر کر ہے اسی طرح ہوا ہے اسی طرح آگ کا حال ہے یہ سب چیزیں انسان نے پہلے سیکھ لی تھی اور مزید سائنس جو ترکی کی تو کینسٹری نے آپ بتایا کہ جسے اسے مٹی کہتے تھے اس مٹی میں آئرن بھی شامل ہے اس میں گورڈ بھی شامل ہے سلور بھی شامل ہے اس میں فلاتین بھی شامل ہے فلان بھی ہے ساری زمین کی قسم ہے لیکن پہلے اس ایسے آگ ہے کہ آگ جو ہے تو سورج کی آگ مختلف ہے گیس کی آگ مختلف ہے کوئی ریز جی پیدا کی جاتی ہے انرژی وہ مختلف ہے فلان چیز مختلف ہے ہر چیز مختلف ہے یہ طبعی عجوم ہیں اور ہوا کا یہ مختلف ہے کہ ہوا کہاں سانس لینا ہے کہاں نہیں لینا کس کو آکسی کی ضرورت ہے کتنا سپیز زنی سے نیشے چلے جائیں تو بیلنس اس کا تبدیل ہو جاتا ہے اوپر چلے جائیں تو بیلنس تبدیل ہو جاتا ہے اور پانی کا بھی یہی حال ہے کہ کہاں کا پانی گھلکا ہے رضا کو حضر کرتے کہاں کا پانی رضا کو حضر نہیں کرتا یہ تبدیل علوم ہیں اور پھر شاہد صاحب رضا اللہ نے کہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں اور مادتہ چیزوں کے مقابلے میں اللہ نے تیسری چیز پانی کو حق دی ہے اور چوتی چیز یہ ہے کہ وہ علوم کا قطب کر کے نئی سے نئی چیز اجاب کرتا ہے جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور نباتات میں یہ صلاحیت نہیں ہے علوم قصدی سے مراج یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی لکڑی سے ایک چیز بناتا ہے ایسا خوبصورت دیزائن بناتا ہے کہ دنیا میں دنیا کا ہوگی اس کے ساتھ کیا چیز لگے گی بٹی کی کونسی قسم بھی خاص کونسی پڑے گی بان کہتا ہوگا اور اس کے بعد اس انسان کو الہام ہوا کہ زراد کیسے تبنی چاہیے شاہ جہان کے زمانے میں ایسے باغات لگے کہ ایک ایک درست پہ چار طرح پھل لگتے ایک درست پہ شاہ پھل لگتے جہا ملیح باغات کے علاقے میں تو وہاں باغات میں جب گئے کہ شاہ جہان کے دمانے میں ایسے ہوتا تھا اپی ہمارے باغ میں ہم آپ کے دکھاتے ہیں اور ایک ہی باغ میں اللہ کی شان ہے ایسے درست لگے ہوئے ہیں کہ چار اثرات میں مختلف چار پھل لگے ہونے انجیر بھی ایک طرف لگی ہوئی ہے ایک ہی طرف اسی درست کے یہ آلو بخارہ ہے اور چونسہ ایک بہت پھل لٹک رہا ہے تو دوسرہ اس کا قصہ چاہاں کہ کوئی مشکل زیادہ قصے کی بات نہیں ہے بنیادی طور پر پیغنسکاری کی گئی ہے اور بعض درست ایسے ہیں جو زیادہ پیغنسکاری کو خبوش کر لیتے ہیں تو ایک ہی درست پر چار طرف کے پھل تک ہوں چار طرف کے پیغنسکاری کا کمال ہے اللہ نے انسان کو یہ الہم کیا کہ انسان درات کرے اور اس کے ساتھ والغرب اور بیچ ڈالے زمین میں تجارت کرے معاملات کرے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں اللہ نے ایسا عالی بنایا ہے کہ وہ انسان سے اٹھ کر حکمرانی کا ڈھنگ جانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ریایہ کی صورت پیار کر سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو احسان پڑے لانا اکل مند ہوتے ہیں وہ حکمت الہیہ پر پہت کرتے ہیں سیزکس کو پڑھ سکتے ہیں ریاضی کو جان سکتے ہیں عمل کیسے ہونا جی جان سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا اور کوئی کام نہیں ہوتا سوائے جس کے جو باہمت آدمی کوئی راستہ بنا دے مند تقریری مجھ کے پیچھ شبتے رہیں وَلِذَالِ قَفَرَ اُمَمَنَّات کسی جیے تم دیکھو کہ لوگوں کو گروہ گردر گروہ مند اَخْل بَوَادِ وَالْحَضَر کے شہروں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے نحج پر چل لے ہوتے ہیں جو نحج اس آدمی کو اگر ذہنمائی میرسط نہ آئے تو پھر اس بچے کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں اور یہ وہ تضیع ہے جو پچھلی نو نسلوں سے بدے سریعے پیٹا رہا ہے اور اندرے والمگی ذہنم اللہ آخری آدمی تھے جس کے زمانے میں لوگ انیلائز کیا کرتے تھے کہ بچوں کو کس کام میں لگانا ہے گورنمنٹ نے وہ صلاحیتیں مران کرنے کی کس میں صلاحیتیں زراعہ کی کس میں صلاحیتیں کامیت کی کون لفتر کا کام کر سکتا ہے وہ تعلیمی نظام جو تھا اس کے نتیجے میں بچے اُبر کر سامنے آتے تھے اور ریپورڈ ہو جاتی تھی کہ ہمارے مدلس میں ایسے ایسے بچے آئے ہیں سکول میں جو بچے پوری اہلیت رکھتے ہیں جو ماتھمیٹکس کر سکتے ہیں ایسے بچے آئے ہیں جو مساحت میں یعنی زابیہ جمیٹری اس کو سمجھ سکتے ہیں نتیجہ یہ کہ بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی تھی اور مسلمان سلطنت کو بنے بنائے اپراد ملتے تھے ان پچھلی نو نسلوں میں تب سے بڑا نمی عمد کے تات یہ ہوا ہے کہ ہمارے اپراد صلاحیت کے مطابق نہیں بنے جو بچہ جمیٹری تھا اسے اٹھا کا گرس میں ڈال دیا اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کیا کرے جو بچہ جس سکتے کے قابل تھا اسے اٹھا کر پڑھانا چلو کر دی کہ تم یہ پڑھو اب اس کے بات نہیں ہے ایک بچے کی طریق میں شاعری ہے یہ ذات ہے جو عدد کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو ٹھونس دیا کہ تم ڈاکٹر بنو اور جس میں ڈاکٹر بننے کی اہلیت تھی اسے کہ ٹرپیوزر انجینئر بن جاؤ انجلتا وہ ڈاکٹر ہے پڑھا ہے دگری ہے اس کے پاس انجینئر نہیں سمجھ سکتا محنت کرتا اس تھی کہ جو جو سلامتیت سمجھنے کی ہونی چاہیے تھی اس میں وہی چیز بنیادی طور پر نہیں وہ اندر سے ڈاکٹر نہیں وہ اندر انجینئر نہیں وہ اندر سے کام ہی وہ بنے وہ تو کہتا ہے میرے مہم باب مجھے جبر کر کے زیادی ہے پڑھنا پڑھتا ہے میں تو بنیادی طور پر شاہید ہوں ہوا یہی کرتا ہے کہ نسلیں جو کچھ فیصلے کرتی ہیں تو اس طرح کا قرض ہوتا ہے اور یہ قرض ہے جو آگے کو دینا ہے اور پچھلوں کا قرض خود پورا کرتا ہے کہتے ہیں قسم والگر میں ایک آدمی آتا کہ تندورجی کے پاس اور روزانہ چھ روٹیاں لے جاتا تو صبح بھی دوپیر بھی شام کو بھی تو اگر گئی بورا ہو گیا تو تندورجی نے پوچھا اس سے کہ بابا میشہ چھ روٹیاں لے کے جاتے ہو شیر روٹیاں کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ ایک خود رکھ دیتا ہوں ایک ڈال دیتا ہوں دو پرانا کر ریس میں ادا کر دیتا ہوں اور دو آئندہ کے لئے ریس کر دیتا ہوں آئندہ قرضہ دے دیتا ہوں کہ واقع وقت سے واپس دے جائیں اس سے کہ سمجھ نہیں آئی یہ کیا بات نہیں تو اسے کمیان کی زیادہ سمجھ نہیں ایک اتھا لیتا ہوں ایک سات ہے اس کے سامنے ٹھین دیتا ہوں اور دو ماں باپ ہیں ان کو دے دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کسی زمانے میں مجھے کھلایا تھا کہ قرض ادا کرنا ہے اور دو بچے ہم کو دے دیتا ہوں انویسمنٹ ہے اور بڑا ہوں گل میری خدمت کریں گے یہ ایسے روکیوں کہاں کسی طرح ہوا کرتا ہے کہ نسلیں پچھلوں کے قرض ازار رکھیں ہیں اور آئیزہ کے لیے انویسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ پچھلی نو نسلوں سے دی گوا ایک ستی میں قریبا تین نسلیں گزر جاتی ہیں اور آپ مدازہ لگائیں سترہ ستھات 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 نظام مجرار ستھات 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 یہ نو نسلیں ہماری دسری نسل اس میں ضائع ہو رہی ہے کوئی اہت انگر میں کمال کا نظام تاریم جرمنی میں ہر کلاس میں ہر وہ بچے کی سالانہ ریپورٹ میں لکھ دیتا ہے بچے میں یہ سلاحی کی اتبائی جاتی ہے حتی یہ لکھ دیتا ہے بچہ نائی بن سکتا ہے درسی بن سکتا ہے بچے میں داخل بنے کی ویلیٹی نہیں ہے نتیجہ یہ کہ اپنے بچوں کو لے لیتے ہیں اور نائی ہونے کے لیے درسی بننے کے لیے چار سکتا پورس کرا دیں سکتا ہے بچوں کو وہاں بچے بچے سکتا ہے سوال حکومت کہتے ہیں اب ہم اپنا شاہدی خود تیار کریں گے اور اس کا نیبہ کر رہ جاتا ہے کامی انہیں چاہ سو پانچ سو زال یہ جتاں بھی دیتے ہوں گے یہ پیسے تم لے لیا پرو بچے اور یہ تمہارے لیے کالج ہے اس میں بال کٹ سکھو یہ کالج ہے جسے جراب کو سکھو یہ کالج جنسے کھسے بنتے ہیں اس کو سکھو اس طرح سے وہاں پر چلے جائیں آپ کبھی جنگ میں تو بال پٹوانے ہوں وہاں باقائدہ گورنمنٹ کی طرح ترٹیفیکیٹ ہوتا ہے کہ اس بچے کو دیا جارہا ہے یہ بال کٹ سکتا ہے وگرنہ کوئی بال کٹ نہیں کٹ نہیں کٹ سکتا جی کہ کسی کے بال غلط کٹ جائیں تو بچہ ہوئے گا غصہ بیدا ہوگا یہاں صورت اپنی شیطنوں کو خراب کرنے کی اگر یہ غصہ عام ہو گیا تو اس کے نزیجے میں عوام میں تحضید نہیں رہے گی اور اس کا اثر ووٹ میں پڑے گا ووٹ کے ذریعے گورنمنٹ کچھ ہو جائے گی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے کچھ کسی سوچ غور لوگوں میں بھی ہوتی کسی یہ جب سے پچھلی اس کا بوران بڑھا ہے اور معاشرے میں قیمتیں زیادہ بڑی ہیں اور یہ جو نئی نئی چیزیں ہر آ رہی ہیں جس کو قوم ذہنی طور پر سوائے تعلیش کے احتمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ موبائل اور کے چیزیں اس کے بعد معاشرے میں ثلاث کا ریٹ پڑھ گئے اب لوگ ثلاثیں لینے لگے ہیں بہت بسلت سے آج سے چاریس سال پہلے بھی لوگ تینی طلاقیں نہیں دیا اب طلاق زیادہ ہوگی اب ذہنی مریض زیادہ ہوگے وجہ اس کی یہ ہوئی کہ لوگوں کو وہ سہولتیں وہ طبیعت کے مطابق چیزیں ملی نہیں شاہسہ جو حمد اللہ رہے کہتے ہیں کہ سب لوگ برابر دین ہوا کرتے کچھ خیسے ہوتے ہیں جن کے لیے بس یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ نے جو راستہ انہیں بتا دیا ہے بس چھپ کر کے اس سے عمل کرتے رہیں چلتے رہیں وہ آدمی بچے میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اُس کے وہ سوال کر سکے وہ بحث کر سکے یہ دونوں طرح کے افراد شہروں میں بھی بائے جاتے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ گاؤں میں بھی بائے جاتے ہیں اس لیے انسانوں میں صلاحیت اللہ نے مصدر رکھی ہیں اب نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب لوگ معاش کی فکر سے فارغ ہوتے بنیادی طور پہ تین چیزوں کی فکر سے جب وہ تاریخ ہوتے ہیں ایک عوام کی عام سطح اس عام سطح سے اوپر اٹھ کے اب آپ بنایے احرام کہ عام کی عام سطح سے اوپر اٹھ کے کچھ لوگ اوپر چلے گئے اب ان کے ساتھ فرابلم یہ ہے کہ ان کو تین چیزوں سے خرابت چاہیے ہوتی زندگی آسان چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز ان کے ذہنی سوچ میں خلل نہ ڈالے اوچی آباد سے نہیں گلتے ہے بڑی نازک بات لیکن یہ کوئی اور کہے ہم بھی ہم بھی ہوتی ہیں کبھی ہم پر بھی فتوہ یا کوئی اور کہے تو کافر کرا دیں علماء اس کو یہ جو یورپ میں آزان فیکر پہ نہیں دینے دیتے نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہ تمہارے کی اتنے بڑے بڑے دماغ رہتے ہیں کہ اس آدمی کو باہ کی آواز دسکرز کرے گی ممکن ہے سو رہا ہو اور تم آزان دے رہے ہو اس کی فکر میں نید میں خلل پڑے گا وہ آدمی صحیح کام نہیں کر مکے ایسے ہوتا ہے کہ ذہن کی ایک خطہ ایسی بن جاتی ہے کہ آدمی بالکل خارج سے کوئی بھی جسٹرمنٹ چاہتا ہی اس کے ایک تصال آپ سے کریں لندن میں ایک جگہ آنیلیا آمد صاحب لیلی سے آنے کے پاس شان کو پیدل چلنا ہوتا تھا تو نوٹس آیا کہ یہ یہ روڈ ہے یہ اپنے دن صبح اتنے بجے سے لے دو بجے تک بند رہی کی اور اس پہ کارپٹنگ کر دو بجے کے قریب جب واقعی سائے سے دیکھا وہ اتنا سام کر جا رہے دلکل کی کہ سا ایک روڈ اور تھی شام کو در جانا ہوتا تھا اور کئی مہینے سے بن رہی ہے کون ہی نہیں پورا ہو رہا تو جو چیف انجینی کی ارکان کرا رہے تھے اس سے پوچھا کہ یہ ساتھ روڈ ہے اس سے زیادہ چوڑی ہے اس سے زیادہ نمی ہے یہ سب کچھ آپ نے صبح سے لے کے دو مہینوں سے بن دی ہے یہ کیا تو انہیں گھر کی طرف اشارہ کیا ہوتا یہ سائنٹس بیٹا ہے اور گورنمنٹ تھے جب یہ روڈ دوا ہو گئی ختم ہو گئی تو سائنٹس پر خاص نکھ تھا کہ ہم آپ کے محلے کی روڈ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کی اجازت دیجئے اور ٹائم کو زہنیت کر دیجئے کہ کس روڈ چلے کس روڈ یہ ساری کام کیے جائیں تاکہ ذہنی طور پر آپ کے منان میں خلل واقع نہ ہو تو اسے لکھ کے دی چوبیس گھنٹوں میں یہ ڈیر گھنٹا ایسا ہے جو میں اپنی واق کے لیے سکتی اور گھر کی چیزیں پیسنے کے لیے مارکت چلا جاتا ہوں اس ڈیر گھنٹے میں آپ روڈ بنا جی جی اس کے لاب مجھے رسط نہ رہنمائی سے محرم ہو جائے شاہ سر جانت اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ طبقہ اوپر اٹھ جاتا ہے حوام سے اب اس سے تیسرا طبقہ پیدا ہوتا ہے جب یہ دوسرے طبقے کی اس طبقہ پر اسے تین چیزوں سے فرازت ہو جاتی ہے ایک معاش سے کھانا پینا حکومت کہتی کام کرو یا اس انسان کو جلدی جائلات مل جاتی ہے اس انسان کو رزق کوئی اور بھیج لیتا ہے کوئی کمپنی ہائر کر لیتی ہے وہ کہتی آپ کیجئے یہ کام شائر ہے بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو ان کے قدردان سمحال لیتے بین کے ایک سار حسن کون سے حسن آبلی بی سی تی آئی بی سی تی آئی دین والوں نے عبید اللہ بی صاحب کو اس ہار عارف کو بلایا اور کہا حضور آپ ہمارے نوکنی کر لی جو کر نہیں تی اس ہار عارف صاحب تشیر لے گئے اتنا پیسہ اور اصل کیا تھا کہ شخصی صلاحیتوں سے کام لیا جائے اس آدمی کو اس سے بے نیاز کر دیا جائے پھر اگر دوسری طرف اس انسان کو غصہ اور استعال نہ دلایا جائے دوسری قوت ترد ہو گئی کھانے پینے کی قوت ترد ہو گئی اسے پتا ہے وہ اتنا آدھا دماغ کوئی گاڑی کھانے جانے کے لیے کھانا کھانا آسانی سے کافی ہے کپڑا کھانا کافی ہے جب اس کی ذریعات کی پوری جاتی ہیں اور کوئی جسرز نہیں کرتا غصہ نہیں آتا اور تیسری چیز اگر اس کا رشتہ ہو جائے اور ایسا رشتہ ہو کہ بیوی قابل اتمنان ہو ان دوگوں کے تار بڑی رجلی ہوتی ہے کہ رشتہ ماں باپ کر دیتے ہیں اور یہ دماغ ذہنی سطح کے اس رشتے کو قبول نہیں کرتا نتیجہ یہ کہ اپنی ذریعات دنی کے لیے چھوڑی شوڑی شوڑی کر لیتے وہ پبلک کینڈل بر جاتا ہے پبلک پتہ گیا ہے کہ اتنا آلہ دماغ ہے کہ وہ ان تین چیزوں میں تسکین چاہتا ہے یہ دو سوال شاہ صاحب رحمہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جنگی کے میزان سے اوپر اٹھتا ہے تو کہتا سوال اس کے ذین میں اٹھتا ہے جو لوگ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں ان کو پیدا سوال یہ پیشاتا ہے کہ اتتتیش اور سبب اجازی کا تربیت اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے یہ جانوں کہ مجھے کس میں پیدا کیا ہے اور مجھے زندگی کا مقصد کیا ہے اور پیدا کرنے والا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ ہے الہی ہم آدمی کسی مجدود ہے سوچے ہیں آپ کھڑا کر کے تم نے کبھی سوچ ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا کچھ بتائیں اور کہ سو ہوتی ہے مجدودی کے لئے کلتا ہوں کام کھو گا چلا جائے کہ مجھے اس سے کیا کیا پیدا کیا اللہ نے کیا نہیں دوسرا سوال ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان نہ چاہتا ہے کہ کہ کون ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے آیا کوئی ہستی ہے یا یہ کہ رزق اور تقنیق یہ دونوں میری اپنی ہیں اور پھر تیسری چیز یہ عادلی جب عرفان کو حاصل کرتا ہے اور جب تینی صلاحیت سے اس پہ بحث کرتا ہے کہ یہ سکھ چیزیں ہیں اب کس نظری کے کہ زندگی بسر کتمی ہے تو وہ پھر مجبور ہوتا ایک سی وقت کہ اپنے بارد آلہ کے سامنے روئے فریاد کرے اللہ کے دعا مانگے اور الگ آلہ سے اپنے لئے خید کو دلگ کرے یہ وہ چیز ہے جو تم باؤگے انسانوں میں کہ انسان ہمیشہ اس طریقے میں چلتے ہیں آپ اس کو آسان طریقے تبیلکل اگر سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یورپ میں اب یہ ساری چیزیں پبلک کو عام لوگوں کو خاص لوگوں مہیا ہو گئی جب خاص تک کوئی چیزیں مہیا ہو گئی تینوں طرح سکون حاصل ہو گیا تو اب وہ کتابیں لکھ رہے ہیں انڈ آف ہسٹری وہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ دوسرے سیاروں پر آبادیاں ہیں یعنی اس لیے کہ انسان جو احلا دماغ ہے وہ نظریہ کے بغیر جی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کوئی نظریہ ہے میری زندگی کا کوئی مقصد ہے جنہ پیدا کیا آپ مسئلہ کیا ہے شکر کیا ہے کہ دنیا سر کیسے رہی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ آگے فرماتے ہیں یہ انسان ہی ہے جس کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ کرے اور دوسری طرف ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ صرف غلام بن کے زندگی گزاریں جو بڑے نے راستہ پیدا دی اور شکر جو پیدا ہو نہ ذہن میں اسی فکر پیدا ہو نہ سوچ پیدا ہو ہمارے نظام اس سوچ پر پابندی گاتے ہیں اسی لیے اب جو بچے باکستان میں پیدا ہوتے ہیں پر رکھ پاتے ہیں پروان کرتے ہیں سب سے بڑا ظلم ان پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت فکر پر آجاتی ہے قوت فکر لگ جاتی ہے گریز جگڑوں پہ قوت فکر لگ جاتی ہے کہ جو ہی شادی ہوئی بیوی کو الگ لینے کے لئے مکان دیں اور جب تک ان ساری چیزوں سے پارے ہونے کی سوچ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ازرائیل آ جاتا ہے اب تمہاری عمر ختم ہوئی تو کتنے یہ دورے منصوبے بچے پیدا ہونے ایک تو وہ ہیں جو غلام بڑھوں نے جو لکھا دیا بس اس بجر جب یہ زہین بچے اپنی قوت کو استعمال کرنا چاہیں تو میدان نہیں ہوتا میدان نہیں ہوتا سائنسٹس پراغزان میں پیدا ہو جائے اور وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہے کہ میں زیادہ ایک آمی سپیوری میں آگے بڑھوں اس میں آگے بڑھوں تو اس سو چیک لگ جاتے ہیں اور کمال کی سیاست کی انڈیا ہے کہ جس سمانے میں ہمارے ہمارے کوہمی ایرو کو انہوں نے جیل میں لال دیا انہوں نے عبدال کلام کو اپنا صدر بنا دیا سائنسٹ میسج پوری دنیا کو دیا کہ انڈیا میں کوئی سائنسٹ کام کرے گا تو اس کی جیل کریں گے اور ہم نے بھی میسج دیا کہ کس آگے چلی نا تو تمہارا انجام کی ہوگا یہ ہے وہ ظلم جو ہا رہے ہیں پیدا ہمیں بچوں کی صلاحیت کے ہوتا ہے اس لیے کوئی یہ بچوں کو اس نظام سے نظام دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس غلامانہ اور اس احمقانہ نظام میں رہیں گے تو جو حکمران ہیں خود انہیں نہیں پتا کہ قوم میں کیسے بنتی ہیں تو جو قوم بنے گی کہ اچھا آپ رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ جو بعض تین کاموں سے پھارے ہو جاتا ہے دنیا میں زندگی سے پھر وہ نظریہ چاہتا ہے نظریہ کیا ہے امریکہ نے یہ ناب کی نا انٹ آف ہسٹری کیمرزم کی اس روز کے ٹھوٹیں کے بعد انہوں نے کہا اب سارے نظریہ ختم ہو گئے اب نظریہ دنیا میں زندگی کا ہوئی ہے جو امریکہ دے گا بڑی اچھی تقریر کی ہے اگر آپ کو کبھی انٹرنیٹ پہ موقع ملے تو سنیے گا ہنری کے سنجر ہنری جو ہے ابھی بھی زندہ ہے چھوڑانویں پچانویں سار عمر ہو گئی اور جو دنیا میں ٹاپ ٹاپ کے تھنکسر ہیں یہودی ان میں سے وہ ایک ہے اس نے نوگل اپنے وجود کو بلکرار رکھے جی تو امریکن سیولیزیشن ہے ہم ہر جگہ یہ کھالائیں گے اور کھن اس سے بھی بات ہے اس نے کہ امریکن سیولیزیشن کے مقابلے میں ایک سیولیزیشن اپر تک کیا وہ اسلام ہے اور اگر ہمیں کبھی کی خیال اندازہ ہوا کہ اسلام سر اٹھا رہا ہے دنیا میں تو ہم قیمہ نظر کو دوبارہ جلعہ کر دیں گے مگر اسلام کو نہیں اٹھنے دیں گے یہ ہے وہ پہذیبوں کی جنگ جو جاری رہتی اس لیے انہوں نے سارا نظام ساری چیزیں ایسی جاری ہیں کہ اسلام کی پہذیب مات کھائے اور یہ تو ہماری سمجھ میں کہ وہ لوگ جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور جو انہیں امامت دی جاتی ہے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں پانچ علوم انہوں نے گنوائے ہیں کہ جو لوگ قوموں کی امامت کرتے ہیں جو عالی دماغ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے الہیات کو سمجھتے ہیں پھر پانچ میں کہ کیا عامال کیے جائیں ان عامال کے ذریعے امت اور قوم زندہ ہو جائے یہ پانچ علوم ہیں جس پہ قیادت بحث کرتی ہے قائدین کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس طرح سے سوچا کرتے ہیں یہ خالدہ ہیں دیر تیانے کے لئے امامت سوچا